موسیقی کیونکہ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پوری مسیحی قوم کو جو ہے وہ ہلا کر رکھ دیا اور ان کے دکھ میں اور ان کے غم میں ایک اضافہ کرنے کے لیے یہ بڑا اہم واقعہ جو ہے وہ پیش آیا تو آج سیمول پیارہ صاحب ہمارے ساتھ پھر دوبارہ سے موجود ہیں کیونکہ کئی دفعہ انہوں نے سانیہ جڑا مالا پر باتچیت بھی کی لیکن آج دسمبر کے مہینے میں کیونکہ یہ سال کا آخری مہینہ ہے اور ان سے جاننے کے لیے کہ پھر اس وقت سانیہ جڑا مالا کے بعد جو وہا وہاں پہ حالات ہیں جو وہاں پہ واقعات ہیں وہ کیسے ہیں اور اس کے اوپر کس طرح سے جو ہے وہ جو ہماری انجیوز ہیں یا دوسری جو آرگنیزیشن ہیں یا آئی ایم آر ایف ہے وہ کس طرح سے اس پہ کام کری ہیں تو اسی بارے میں ہم ان سے باتچیت بھی کریں گے اور ان سے جانیں گے سانیہ جڑا مالے کے جو پریزنٹ حالات ہیں اس کے بارے میں سامل صاحب میں سر آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں آئی ایم آر ایف جو کہ ہمارے مسیحوں کے لیے ایک بہ بہت بڑا ادارہ ہے اور خاص کر کے یہ ایک ایسا فورم ہے جس کے پینل سے جس کے پلیٹ فارم سے ہمارے جو برننگ ایشیوز ہیں خاص کر کے ہماری کرسچنٹ مائنورٹی کے یا جو دوسری مائنورٹیز ہیں ان کے بھی تو سر اس وقت ہم آپ سے جانا چاہیں گے کہ جو سانیہ جڑا مالا واقعہ ہوا ابھی وہاں پہ کیا اس کی سیچوئیشن ہے یا اس کے جو بھی معاملات ہیں اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو جی میں آپ کا شکر گزاروں نیشن نیوز چینل کا آپ سمجھتے ہیں کہ ایمپلیمنٹیشن میں نارٹی ریڈز فورم جو ہے وہ جو کرنٹ ایشیوز ہیں یا باقی اقلیوتوں کے حقوق کے جو معاملات ہیں ان میں سپریم کورٹ میں کام کر رہا ہے اور ایمپلیمنٹیشن کے لیے یہ پاکستان کا سب سے بڑا فورم ہے اور خدا کا شکر ہے کہ ہمارے جو ایمپلیمنٹیشن ہے وہ کافی اتاک بہتر ہے تو جو واقعہ کیا بات کر رہے ہیں جڑا والا کا وہ ایک نہائیت ہی افسوسناک واقعہ تھا جس نے مسیحوں کے دل نچوڑ کے رکھ دیئے اور جو کرنٹ سیچوئیشن ہے اس وقت وہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا اپنے کوشش کریں گے کہ اپنے ناظرین کو اپنے بہن بھائیوں کو جو کرنٹ رائٹ انفرمیشن ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے تو حرون بھائی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن ہم آرڈی ہماری میٹنگ فکس تھی چیف جسٹیس پاکستان عمرتہ مندیال صاحب سے سونا اگست کو تو اس دن ہی یہ واقعہ ہوا اور جب ہم وہاں پہ گئے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ امپلیمنٹیشن منورٹی رائٹ فورم جو ہے وہ تمام منورٹیز کے مسئلہات پر بات کرتا ہے جو بھی مسئلے اقلیتوں کو درپیش ہیں وہ اپلیکیشن ہمیں دیتے ہیں تو اس زفعہ سکھ کمیونٹی نے ہمیں اپلیکیشن دی تھی کہ ہمارے ساتھ بہت پرابلمز ہے ہمارا تو ان کا وہ جو پرابلم تھا وہ اڈریس کرنے کے لیے ہم نے چیف جسٹیس صاحب سے ٹیم لیا ہوا تھا یعنی کے سولہ اگست کو سولہ اگست کو تو جب ہم وہاں پہ گئے تو ساڑھے چار بجے جب چیف جسٹی پاکستان سے میٹنگ شروع ہوئی تو آتے ہی چیف صاحب نے کہا کہ آج کافی افسوس ہوا ہے ہمارا دل زخمی ہے تو میں نے آگے سے آگے سے آگومنٹ کریا جی سر آج چار چر جلائے گئے ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں بلکہ 25 چر جو ہیں وہ جلائے گئے ہیں تو اس پہ جب بات ہوئی اور وہ ساری چیزیں ہوئیں تو ہم نے فوری طور پر ہماری لیگل ٹیم نے اس وقت میرے ساتھ بائی پرویز اور خالد گل صاحب مجود تھے تو ہم نے اپنے لیگل ہیڈ کاشف نعمت صاحب سے پھر ہم نے بات کی تو ایک ہم نے اپلیکیشن ڈرافٹ کی آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا جو موٹو لیا گیا تھا پشاور بم بلاس پہ اور اس پہ ایک ڈیریکشن تھی کہ سیپریٹ بینچ بنتا رہے گا ایک اپلیکیشن ہم نے اس بینچ میں دے دی اور ایک اپلیکیشن ہم نے ایچ آر سیل میں دے دی تو اس وقت کے فارمر چیف جیسٹ پاکستان عمرتہ بیان دلیال صاحب نے اس کو ٹیک اپ کیا اور خدا کا شکر ہے کہ اس پہ ایک ہیرنگ ہوئی جس کو جیسٹ جیسٹ جاز الحسن نے ہیٹ کیا اور اس پہ دبانگ قسم کی جو ڈیریکشن کی گئیں جن جن اداروں پہ جن دن کے ہمارے تحافظات سے جو وہ ہم نے کیے اور ان پہ ڈیریکشنز ہوئیں اب بات یہ آتی ہے کہ چند دوست جو ہیں وہ یہ ناظرین کو بتاتے ہیں کہ کیس ختم ہو گیا ایسے ہو گیا تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے پلیس اس کو دیکھ رہی ہے ہماری پراپر میٹنگز چار رہی ہیں جو لوگوں کی انشاندہی کی جاتی ہے ابھی تک بھی ان کی پکڑائی ہو رہی ہے اور وہ لوگ چند لوگ جن پہ تھا کہ یہ لوگ اس میں ملوث نہیں تھے جہاں وہاں پہ ان کی فٹی جائی اور ان کے آت میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی ان کو عدالت نے لیپی دیا ہے تو یہ ساری چیزیں ابھی کیونکہ چار سے پانچ ازار لوگ ہیں اس میں آ جا رہے ہیں تو اس میں گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں لوگ چھوٹ بھی رہے ہیں تو یہ سارا سلسلہ بھی چاہ رہے ہیں اس میں جو عدالت کی جو ہے ساری پرسیڈنگ اس میں دو میجر چیزیں ہیں ایک تو بشپ عزت ماب بشپ عزاد مارشل صاحب نے چیلنج کیا ہے تمام چیزوں کو پلیس کو انہوں نے ہائی کورٹ میں پٹیشن کی ہے کہ ایک کمیشن بنایا جائے جوڈیشن کمیشن جو پورے ثانیہ کرے اس کی میرے حال سے ڈیریکشن بھی ہوئی ہیں دو تین دفعہ تو پنجاب گورنمنٹ نے جو رپورٹ جمع کروے اس میں نے کہا کہ ہم سیٹریسفائے ہیں کہ جوڈیشن کمیشن کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس رپورٹ کو ہائی کورٹ نے رد کیا اور دوبارہ سے ڈیریکشن گورنمنٹ کو کی ہے تو یہ ایک سیزن بھی چار رہا ہے اس کے بعد کیونکہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیں اب چھوٹیاں ہیں اس کی ہرلی ہیرنگ کی اپلیکشن بھی ہم نے دے دی ہے وہ خدا کے فضل سے جنوری میں بھی فکس ہو جائے گی اور اس کے بعد جو وہاں پہ ہے اپنا دہشتگردی کی عدالت میں کیونکہ تمام کیسوں پہ سیونیٹی اے ہے تو دہشتگردی کی عدالت میں ایک کیس چار رہے ہیں وہاں پہ بھی ولکلا عزرات کام کر رہے ہیں اور جو مرال ہے اس وقت ہمارے مدعیوں کا جو پاسٹر سہبان اور باقی جو مدعی ہیں وہ کوئی ہیرنگ مسن نہیں کرتے اور وہاں پہ جا رہے ہیں اور پرا پرا وہاں پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور جو ہمارے ولکلا عزرات ہیں وہ بھی پیش ہو رہے ہیں اور کافی ساری جو بیلز ہیں وہ خارج ہوئی ہیں اس پہ بقیدہ ایک ہماری ٹیم ہے بشپ اندریاز صاحب نے بقیدہ ایکشن کمیٹی بنائی ہے اس میں دو فادر صاحب ہیں خالد مختیار اور خالد آز صاحب وہ اس میں ہیں شکیل بٹی صاحب ہیں جڑا مالک کافی ایکٹیو رول ہے باقی کافی سارے لوگ ہیں پاسٹر آشر ہیں تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ جو مدعی اور ہمارے گواہ ہیں وہ بڑے ہی اس وقت یعنی کہ کانفیڈنس ہیں اور ان کا مرحال آپ پہ ہے بلند ہے اور وہ جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے پلیز کے ساتھ تو اس میں وہ جاتے ہیں اور جو ہماری کرسٹن لائر اسیوسییشن ہے اس وقت ہماری ایک کافی بڑی میٹنگ ہوئی جس میں انہوں نے آفر کیا خود کو کہ ہم یہ کیس کریں گے ادنان شمیم بٹی صاحب اور کاشف نعمت اور باقی جو آمر نیاز صاحب ہیں وہ ہمارے ساتھ بقیدہ فیصل آباد میں ایس ایس پی پریشن سی پیو آر پیو اور تمام لوگوں سے میٹنگز جاری رہتی ہیں اور اب جو چیز ہم تیہ ہوئی اس دن وہ یہ ہے کہ جو پانچ ایف آئی آر گورنمنٹ کی مدیت میں ہیں ان کے ساتھ ہماری ٹیم جو ہے وہ اب کام کرنے جا رہی ہے تاکہ اس کو دیکھا جائے اور وہ جو پانچ چلان ہیں وہ میرے خیال سے گورنمنٹ انقریب پیش کرنے جا رہی ہے اور اس کی مناملت کے لیے ہماری ٹیم جو ہے وہ وہاں پہ ولکلا کی کام کرے گی پینل یہ سیٹل ہوا ہے کہ ہم نے جو چیزیں سیٹل کی ہیں وہاں پہ اس آدھ تک تو جتنی بھی ہم نے دوبارہ سے اپلیکیشنز دیئی ہیں جو کہ ہمارا ہمارے لوگوں نے نامزد کیے لوگ ان کو پکڑا نہیں جا رہا اس کے لیے دوبارہ سے جب بات ہوئی ہے تو اب پھر پکڑ دکڑ شروع ہو گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں بہت زیادہ پریشر ڈالنا چاہیے ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں اور جو چیزیں بھی مدیان کی طرف سے ہمارے پاس سامنے آتی ہیں وہ اڈریس کی جاتی ہیں اور اس میں نو ڈاؤٹ کہ فیلئرز تو ہیں لیکن ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ساری چیزیں ختم ہو تو اس وقت جو ہمارے مدیان کا امرحال ہے وہ بہت آپ پہ ہے ہماری ٹیم وہاں پہ جا رہی ہے باقی لوگ بھی کام کر رہے ہیں کیونکہ بشبازاد مارشل صاحب نے بڑا پوزیسیوٹیولی اور بڑا سٹونگلی اسٹانس لیا ہوئے کہ جو ڈیشن کمیشن اس پہ بنایا جائے اس کی بھی ہیرنگ ہے کل پر سوں تو خدا کرے کہ اس پہ بھی کوئی ڈسین آ جائے تو اس دفعہ کافی یعنی کہ ساری چیزیں جو ہیں امید ہے کہ کافی ساری چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی اور میں ان ایکٹیویسٹوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں سب ہمارے بہن بھائی ہیں کہ کم سکم ایسی بلکل باتیں نہ کریں کہ بشباز آپ کے پاس جا کہ ہم سولہ صفائی کی بات کرتے ہیں یا چند لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفرنٹ پاس باند بشب سے باند جا کے بشب صاحب تو جب ہماری بشب صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی میرے پاس تو کوئی آدمی نہیں آیا کہ ہم اس کو کریں اس وقت تمام قوم جو ہے تمام لوگ جو ہیں ایون کہ ہماری جو پاسچر سہبان جو یو ایس اے سے تشریف لائے انہوں نے بھی اس پر بقیدہ طور پر گورنل سے ملاقات کی اور آئی آفیشل سے بھی ملاقات ہی تو انہوں نے بھی بڑا اس کو یعنی کے کیا کہ اس دفعہ سزائیں ہوں گی تو سب سے بڑی میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ لیگل تمام لیگل کام کے لیے ایک لیگل جو فنڈس ہے وہ قیم کیا جا رہا ہے اس کا انیشیٹیف جو ہے وہ لیا گیا ہے اور اس میں چار جو بڑی تنظیمیں ہیں وہ مل کے اس کو کار رہی ہیں اور جب یہ فنڈس کیم ہو جاتا ہے چند دوستوں نے اپنی کمیٹمنٹ پوری کر دی ہے اور کچھ پیسے آ بھی گئے ہیں اور جس سے کہ وہ فنڈ اسٹیبلش کر دیا گیا ہے لیکن چند دنوں کے بعد ہم اس کو پراپر لانچ کرنے جا رہے ہیں اچھا سر میں یہاں پہ آپ کو رکھنا چاہوں گا کہ کیا آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ وہ کونسی جو بڑی آرگنیزیشنز ہیں جنہوں نے مطلب اس فنڈ کو قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ ویڑا اٹھائے دیکھیں اس میں جو ہماری بات چیت ہوئی تھی وہ انشیٹیو تو امپلیمنٹیشن میں نارٹی ریج فورم نے لیا تھا کہ ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ جو لاس ایڈ ہے ہماری جہاں سے ہمیں انصاف ملنا ہے وہ ہمیشہ کمزور رہی ہے تو اس کے لیے ایک بڑی ٹیم جو ہے وہ اس دفعہ بنائی جا رہی ہے کہ اگر بیلے وہاں سے فیصلباد دہشتگردی کی عدالت سے ہوتی ہیں تو ان کو چیلنج کیا جائے لاہور آئی کورٹ میں اگر لاہور آئی کورٹ بھی کرتا ہے تو سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا جائے تاں کہ ایک انصاف تو اس میں جو بشب آزاد مارشل صاحب ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد انور فضل صاحب ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد امپلیمنٹیشن منارٹی ریز فورم تو اس کو خود کر رہی ہے اور اس کے بعد ہمارا گریس چرچ والے ہیں یو ایسے سے انہوں نے اس کو کیا ہے تو اس طرح سے کافی دوست جو ہیں ان کے کمیٹمنٹس ہیں کہ اس کو اسٹیبلش ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہم نے ریکویسٹ کی ہے بشب آف ایسل آباد سے بھی وہ بھی اس کا پارٹ بنے جو تو پراپر ایک جب ٹیم یہ بن جاتی ہے ساری چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں تو ضرور وہ جو یعنی کہ ڈٹیل ہے وہ ہم نیشن نیوز نامہ سے شیئر کریں گے تاکہ آپ زیادہ دا لوگوں کو اس فنڈ کا بتائیں تاکہ کوئی بھی اس میں کانٹیبیوشن کر سکتا ہے تاکہ وہ فنڈ جو ہے وہ قیم ہو اور اگر کہیں بھی سانے ہوتا ہے یہ تو سپیشل ہم جنہ والا کے لیے کر رہے ہیں واقعہ کے لیے کیونکہ ٹونٹی سکس کیسیز ہیں ان کو دیکھنا ہے اور آگے انہوں نے ہائی کورٹ جانا ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ بھی ہے تو اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ اچھے سے اچھا وقیل کیا جائے تو یہ ساری کی چیزوں کے لیے ایک فنڈ جو ہے وہ سٹیبرش کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ یہ فیوچر میں اگر خدا نہ خاصہ کوئی اور سانیاں ہوتا ہے تو یہ فنڈ جو ہے اسی طرح سے قائم رہے گا تاکہ بلکل بلکل مائنورٹی کے لیے کسی طرح کی کوئی پرابلم نہ ہو بلکل وہ فنڈ جو ہے وہ اسی طرح یوٹلائز ہوتا رہے گا جو ہماری ٹیمیں ہیں ان کو کوئی پرابلمز نہ ہو میں بڑا شکر گزار ہوں دنان شمیم بٹی صاحب کا اور ان کی ٹیم کا کاشف نحمد صاحب کا انہوں نے کاشف علیکزینڈر کا جو بڑے لوگ لوئرز ہیں انہوں نے آفر کیا فری آف کاسٹ کے ہائی کوٹ میں ہم ان کو کریں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ایک اچھا انیشیٹیو ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں سامنے کہ تمام لوگ انٹرسٹڈ ہیں کہ ایک فنڈ قیم کر دیا جائے اور تمام لوگ ہمارے ساتھ ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمام لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس کو گو ایڈ دیں کریں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ہم نے فاکس جو ہے نا وہ چیز اس پہ کیا ہوا ہے ہم کوئی طرف یا اس طرف نہیں دیکھ رہے ہمارا فاکس ہے اس کے ساتھ ہم انویسٹیگیشن جو ایس ایس پی ہے اس کے ساتھ میٹنگ ہے ہماری ہوتی ہیں لیگل کے ساتھ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے ساتھ تو میں دوبارہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مدعیوں کا مرحال بہت آپ ہے اور وہ ایک ایک چیز سے واقف ہیں اور دھلے رہے ہیں اور اس وقت وہ پوری جو اپنی یعنی طاقت کے ساتھ ہمت کے ساتھ وہ اپنی ہیرنگ میں جا رہے ہیں اور تمام کام بڑے اچھے طریقے سے ہو رہی ہیں یعنی کہ کسی طرح کا کوئی کمپرمائز نہیں ہے وہ مطلب اس میں کوکس ہے کسی قسم کا کوئی کمپرمائز نہیں ایک میں بات بتا دوں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سٹیم پیپر دے دی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے وہ جو لوگ گلتی سے نامزد ہوئے ہیں اگر انہوں نے چرچ کو بچایا ہے تو اس لیے چرچ نے یہ کہا ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں انہوں نے ہمیں بچایا ہے ان کی بلیے یہ ساری چیزیں کی گئی تھی لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس وقت تمام جو ارگنیزیشنز ہیں چرچ ایک پلیٹ فارم پہ ہے اور اس وقت بڑا اچھے طریقے سے کام ہو رہا ہے جی ناظرین یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ سامل پیرہ صاحب نے بڑے زبردست طریقے سے جو ہے وہ سانیہ جڑا مولا کے بارے میں بتایا اور جو بھی سیٹویشن ہے جو حالات ہیں اس کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں سار یہاں پہ کیونکہ کرسمیس کا مہینہ ہے اور یہاں پہ دسمبر میں ہم دیکھ رہے ہیں میں آپ سے یہ جڑا مولا کے علاوہ میں جانا چاہوں گا کہ ہیدر آباد کے جو سینٹری ورکر ہیں ان کے لیے جو آپ نے مطلب کام کیا یا جو ان کی سیلری کا تھا پرابلم اس کے بارے میں وزارات ناظرین کا بتایا دیکھیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی یہ ہے کہ گورنمنٹ جو سندھ گورنمنٹ وہاں پہ سینٹری ورکرز کے علاوہ بہت ہی برے ہیں پنجاب میں بھی ہیں ابھی دیکھیں فیصلہ باد کا وہ ابھی تک سیلریہ نہیں دی جاری پتہ نہیں یہ وہ شعبہ ہے جو پاکستان کو صاف سترا رکھتا ہے ہماری زندگیوں کی وہ سب سے جو بڑی گھنٹکی وہ یعنی کہ اٹھاتے ہیں اور ملک کس قابل بناتے کہ نظام چل سکے انہی کو کیوں انگنور کیا جاتا ہے آج بھی وہ سینٹریوں کے حوالے سے پنچنز کے حوالے سے تو ہیدر آباد کی تو اس پہ تو بہت بہت ہی گندی حالت ہے سندھ جو چیمپین بنتی ہے امرائیڈز کی سپیشلی بلاول بھٹو صاحب جو دعوے دار ہیں اندازہ لگا لیں کہ ان کے اپنے ہی وہاں پہ ہیدر آباد کے لاوہ جو علاقے ہیں اب جہاں پہ وہ زداری صاحب وہاں پہ جو سیلریز ہیں وہ آٹھ ہٹ دس دس دار ہے خاص کر ہیدر آباد کے جو ہیں وہ گیارہ گیارہ مہینوں کی سیلریہ نہیں دی جاتی وہ پریشر ڈال کے چیم منسٹرز کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد پچھلی دفعہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ اب چیم منسٹرز سے کہا کو آکے وہ ساتھ ماہ کی اس وقت جب ہماری میٹنگ ہوئی تو اس وقت ہم نے یہ ریکویسٹ کی کیونکہ چار چار مہینے کی سیلریہ بھی رہتی ہیں حالات بہت برے ہیں اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے جی ناظرین ابھی آپ نے سیمول پیرا صاحب کی یہ ساری بات چیز سنی اور جو بھی کرنٹ سیٹویشن ہے جڑانوالا کی اور اس کے علاوہ انہوں نے تھوڑا سا ذکر کیا سندھ حیدر آباد کے سینیٹر ورکر کی بھی تو ہم امید کرتے ہیں کہ جب یہ پیغام ہماری گرمنٹ تک بھی پہنچے گا تو وہ ضرور ہمارے ان سینیٹر ورکر کو جو ان کی سیلری ہے وہ دیں گے اور آج دسمبر کے مہینے میں یہی ایک پیغام جو ہے ہم آپ تک پہنچانا چاہ رہے تھے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آئی ایم آر ایف اور جو باقی جو دوسرے لوگ ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل نیوز راما بھی ہے ہم سانیہ جڑا مالا پر پوری جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہم ان سے جو ہے وہ الگ نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جیسے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم پل پل کی جو خبر ہے وہ آپ تک پہنچانے کی ضرور کوشش کر رہے ہیں تو جیسے ہی ہمیں کوئی نئی خبر ملے گی آئی ایم آر ایف کی طرف سے ہمیں کوئی نئی رپورٹ ملے گی ہم سیمول پیارا صاحب کو یہاں پہ دوبارہ سے انوائٹ کریں گے تاکہ وہ بتا سکیں کہ اب حالات کس طرف کو جا رہے ہیں تو ناظرین اس بات کے ساتھ کہ آپ نیشنل نظامہ کو دیکھتے رہیں اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہیں اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگوں تک اس آواز کو پہنچایا جا سکے اسی بات کے ساتھ مجھے اور میرے کیمرامین تارک پیرو کو دے اجازت خدا حافظ